السلام علیکم تمام طریفے خداعب و ورکت کے لئے جو تمام جانوں گے پانے والے عجرز السلام وحمد وعالی محمد پر آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول پمپ والے اور میں ہوں حامن رزا دوستو آج ایک نی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لیڈی بلب جو ہوتے ہیں ان کو سیر کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو مکمل تفصیل مکمل ویڈیو آپ لوگوں کو اس تفصیل مل جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ لیڈی بلب کا کروبار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں رابطہ نمبر دے دوں گا ملک ارم صاحب ہے نیو ورڈ لائٹنگ کے وہاں سے آپ مال منگوا سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ان سے ہی منگواتا ہوں الحمدلہ میرا اچھا بزنس چل رہا ہے پڑا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو مال منگوا لیں اگر آپ لوگ پہلے ہی سیل کر رہے ہیں اور آپ کی سیل نہیں ہو رہی ملک کہ آپ کو آرڈر نہیں مل رہے تو اس کو سیل کیسے کرنا ہے بھئی مختلف ٹینشن نہیں لینی مختلف طریقہ ہے پڑا الگ طریقہ ہے تمام طریقوں سے ہٹ کے ہے آپ لوگ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ لوگ سیل بھی آسانی سے کر سکیں گے اور انشاءاللہ پانچ سے چھ ہزار روپے آپ لوگ ڈیلی بچا سکتے ہیں کیونکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے کوئی بھی کاروباری بندہ بھوکا نہیں مر سکتا تمام لوگوں کو رزق اللہ تعالیٰ نے لازمی دینا ہے اور رزق اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انسان تو محنت کر ہم اس کا تجھے سیلہ بھی دیں گے اور پریشانیوں سے بھی دور رکھیں گے تو بھئی اگر آپ لوگوں کو لیڈی بلپ کا کاروبار ہے آپ لوگ دکان پہ جاتے ہیں تو دکان والے کو کہتے ہیں کہ بھئی میرا نام حامد ہے میں یہ لیڈی بلپ لے کر آیا ہوں میں پیچنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو یہ اور سے ریٹ ہے اپنا اتنی بچت آپ کو نہیں ہے اور اتنی بچت مجھے ہو رہی ہے تو بھئی وہ کہے گا کہ میں تو آلریڈی لے رہا ہوں تو بھئی میں آپ سے نہیں لوں گا اب دوسری بات تیسری بات جب بھی جائیں گے کوئی آپ کو آرڈر نہیں ملے گا دکان والے کہیں گے کہ بھئی ہم تو آلریڈی مال لے رہے ہیں جس سے لے رہے ہیں اسے کیا کہیں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا گھر واپس لوٹنا نہیں ہے کیونکہ میوسی میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان میوس نہ ہو ایک راستہ باندیا تو کافی کھلے ہیں پڑے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس وقت میں بھئی ایک رکشہ ہے جس سے جیسے فل فروٹ ریڑی والے لے کے پھیڑے ہوتے ہیں ماتے بیچ رہے ہوتے ہیں آج کل ایک رشکہ لے لینا ہے پھٹے والا اس کے اوپر آپ لوگوں نے رکھنا ہے صاف کر کے کپڑا بچھا دینا ہے اس کے اوپر رکھ لینا ہے اپنے ایل ای ڈی بلب ایک بیلی کا بورڈ رکھ لینا ہے اور ایک سپیکر رکھ لینا ہے جیسے ٹاماٹر لے لے مریچ لے لے سبزی لے لے سبزی والے اس طرح کی جو وائسنس کرتے ہیں آپ لوگوں نے وہ وائس ریکارڈ کر لینا ہے کہ ایل ای ڈی بلب لے لے ایک سال کی گرنٹی ہے پڑی گرنٹی ہے جو گرنٹی ہے آپ لوگ جو دے رہے ہیں اور ریٹ کیا ہے ریٹ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو اچھا ایل ای ڈی بلب پیچھے سے ملتا ہے وہ ستر روپے کا آج کل مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسی روپے کا نوے روپے کا پڑ جائے گا مثال کے طور پر آپ کو مزدوری سمیت ملاک اگر آپ لوگ تیار کرتے ہیں میں راہ میٹیشل کی بات کر رہا ہوں جو ستر کا مل رہا ہے اگر آپ لوگ تیار کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا میں نمبر دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے ایڈر کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پھٹے پہ ایل ای ڈی بلب لگا لینا ہے تیار کر کے نوے روپے کا آپ کو پڑ جانا ہے تیار شدہ ایل ای ڈی بلب آپ نے بیچنا ہے ایک سو بیس تیس کا جہاں پی آپ لوگوں کا دعا لگے اچھا آپ لوگوں نے اس شہر کے مختلف چوکوں کا وزر کرنا ہے اب ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں سات دنوں میں سے آپ لوگوں نے ایک دن چھٹی کرنی ہے جمعہ والے دن کریں ہیں سنڈے والے دن کریں جو آپ کو اچھا لگے اچھا مختلف چوکوں پہ وزر کرنا ہے ایک ڈیور ہوگا ایک پیچھے بیٹھ جائے گا جیسے فلفرور لوگ بیچتے ہیں آپ لوگ نے ایل ای ڈی بلب بیچنا ہے اپڑے میں نے دیکھا ہے لوگ بیچ رہے ہیں اور یقین کریں لاکھوں روپے کمارے ہیں منتھلی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی سیل ہوتی ہے اب مثال دے رہو آپ لوگوں کو ایک بزار لگا ہوا ہے جیسے مختلف شہروں میں اعتبار بزار لگتا ہے جو میرال بزار لگتا ہے سومبار بزار لگتا ہے تو آپ لوگ نے ان کا وزر کرنا ہے ایپ ای تھری چلا جانی ہے کہ بھئے ایل ای ڈی بلب آگے ایک سال کے ورنٹی کے ساتھ ایک سو بیس روپے کا آپ لوگ نے بورڈ اکھنا ہے چیک کروانا ہے ورنٹی لکھنی ہے اور چلے جانا ہے کلیم کی ٹینشن لینج لینی پھر نیکس بار آنگے جو بھی کلیم آئے ہوا ہوگا آپ کی کمپنی کا ہوگا تو آپ نے اسے ریپلیس کر کے دے دینا ہے یا وہیں ریپیئر کر کے دے دینا ہے کہ یہ لوگ آپ کا خراب تھا یہ بن گیا مختلف بزاروں کا وزر کریں شہروں میں چوکوں میں کھڑے ہو جائیں شہروں کا وزر لاجبی کرنا ہے گاؤں میں مختلف سیل گاؤں میں مشکل سے سیل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہوتے اور وہ بیچارے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ LED بلپ کا کتنا فائدہ ہے کتنی بیجلی بچاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہترین ٹیپ ہے اگر آپ لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں اچھا اب رکشے پہ اور ریڈی پہ اور MP3 پہ تقریبہ نہیں اگر آپ لوگ کا رکشہ ہے نہیں ہے تو آپ لوگ کسی دو سے مانگ لیں جو بھی بیچ رہے یا اسے پارٹنرشپ کر لیں کہ بھئی ایک ہزار ڈیلی کا میں دوں گا تجھے رکشے کا تو میرے ساتھ آجا میرے بلپ ہیں ہم نے بیچنے ہیں اس کے ایک ہزار الگ دے دینا ہے آپ نے اور باقی جو انکم ہوگی وہ آپ کی ہوگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے اگر ڈیلی کے سو پیس بھی سیل ہو جاتے ہیں تقریباً چار سے پانچ ہزار آپ کو بچت ہوگی اور چار سے پانچ ہزار بچت اگر آپ کی ڈیلی ہو جاتی ہے تین ہزار بھی جاتی ہے تین ہزار کو ملٹیپلائی کریں تیس سے تو بھئی آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ نوے ہزار روپے آپ کی منتلی انکم بنتی ہے نوے ہزار صرف ایلی ڈی بلپ سے اگر آپ لوگ میں سو سے زیادہ سیل ہو جاتے ہیں تو بھئی پھر تو کیا ہی بات ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ مزید ایسی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ میں اس قسم کی تمام انفارمیشن لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں شرح نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ